سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنون وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اس کا تفسیری ترجمہ اس اندات میں ہوگا وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو اور حقیقت میں دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو اور ان منافقین کو اس بات کا شعور نہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا و لہم عذاب علیم بما کانو یکذبون فی قلوبہم ان کے دل مرض بماری فا تو زادہم برادی ان کی اللہ اللہ مرضا بماری و اور لہم ان کے لئے عذاب عذاب علیم دردناک بما اس وجہ سے جو کانو یکذبون جود بولتے تھے تفسیری ترجمہ ان کے دلوں میں بماری ہے تو اللہ تعالی نے ان کے بماری اور برائی اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جوٹ کا معزز و محتشم سامئین و ناظرین آج کے درس قرآن میں سورہ بکرہ کی آیت نمبر نو اور دس کا انتخاب کیا گیا ہے اس لئے آج کا درس دو حصوں پر مشتمل ہوگا پہلا حصہ آیت نمبر نو پر مشتمل ہے خالق کائنات نے اشاعت فرمایا یخوادعون اللہ یہ بد باطن منافق اللہ تعالی کو دوکہ و فریب دینا چاہتے ہیں یہاں کہا جا رہا ہے کہ دوکہ دینے والے منافق ہے اور جس کو دوکہ دیا جا رہا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جناب اللہ کی ذات کو دوکہ کون دے سکتا ہے اس لئے آئمہ تفاصر نے اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی ذات اقدس مرادلی گور طلب بات یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے بعد نبی کا تذکرہ نہیں بلکہ مؤمنین کا تذکرہ ہے جو وعدے کر رہا ہے جس کو دوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی ذات مقدس ہے معلوم ہوا ذکر کیا گیا اللہ کی ذات کو لیکن مراد رسول مکرم کی ذات ہے اور یہ انداد قرآن سے ثابت ہوتا ہے جیسا خالق کائنات نے سورہ نساء میں اشارت فرمایا من یتعر رسول فقد اطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی اس مقام پر رسول کی اطاعت کو خالق کائنات نے اپنی اطاعت قرار دیا اور سورہ فتح میں اشارت فرمایا یعنی بے شک جنہوں نے آپ کی بیعت کی در حقیقت انہوں نے اللہ تعالی کی بیعت کی مذکورہ مقام پر اللہ تعالی نے رسول سے بیعت کرنا اپنی بیعت قرار دیا سورہ انفال میں اشارت فرمایا وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا یعنی اے محبوب غزوہ بدر میں کفار پر جو خاک آپ نے پھیکی وہ آپ نے نہیں بلکہ میں نے پھیکی معزیس و محتشم سامئن و ناظرین خالق کائنات نے آگے اشارت فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَقْضَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور بد باطن حسد کرنے والے منافق مسلمانوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ منافق رسول اور مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلمہ کو ان کے مکر دھوکہ و فریب سے متعلق کر دیا ہے اور یہ منافق اپنے گمان میں سمجھ رہے گے رسول اور مسلمانوں کو اس بات کا علم نہیں معزز و محتشم سامئن و ناظرین دوسرا حصہ سور مکرہ کی آیت نمبر دس پر مشتمل ہے خالق کائنات نے اشارت فرمایا فِي قُلُوبِهِم مَرَد یعنی ان منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے اس مقام پر بدعقیدگی کو بیماری سے تابیر کیا گیا امراج کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک جسمانی و ظاہری بیماری جیسے بخار نزلہ اور خانسی وغیرہ ان بیماریوں کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے نمبر دو روحانی و باطنی بیماری اس کی دو قسمیں ایک تو وہ ہے جو بہت بری بیماری ہے جیسے کفر اور شک دوسری بیماری بری تو ہے لیکن کفر اور شک کے مقابلے میں چھوٹی ہے جیسے بے نمازی ہونا شرابی ہونا جواری ہونا جھوٹ بولنا تحمد باننا اور بہتان لگانا ان روحانی امراض کا علاج بارگاہ رسالت علیہ السلام سے ہوتا ہے جو چاہتا ہے ان امراض سے چھٹکارہ مل جائے وہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت غدار اور وفادار بن جائے انشاءاللہ ان امراض سے نجات پا لے گا لیکن جناب آیت کریمہ میں بیماری سے مراد کفر وہ شرک ہے آگے اشارت فرمایا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَدَا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَعْذِبُونَ تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی بیماری کو مزید برا دیا اور ان کے لئے درناک عذاب ہے یہ بدلہ ہے ان کے جوٹ کا آخر میں خالق کائنات کی بارگاہ میں التجاہ ہے اے اللہ ہم سب کو نفاق عملی و اعتقادی سے محفوظ رکھ اور دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بنا آمین بجائن نبی الامین الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و بارک و صلی اللہ اٹھو اٹھو قرآن کا اس سلسلے کو آپ حضرات راہ دیکھ سکیں گے ہمارے یوٹیوب چینل وسیم زی آئی اور ہمارے فیس پوپ پیج مرکز العلوم پر اور مزید اسلامی معلومات اور دینی کتابوں کے لئے وزٹ کریں ہماری اوفیشل ویب سائٹ www.وسیمزی آئی سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے سنو سنو